دوستو پلم سٹار نادرا کو پنجابی فلموں میں وہی حصیت حاصل تھی جو پشتو پلموں میں سوپر سٹاری اسمین خان کو اور ہالیوڈ میں مارلن مینرو کو حاصل تھی اگر پنجابی فلم سوپر سٹار سلدان راہی کے بغیرہ دوری سمجھی جاتی تھی تو نبے کی دہائی میں نادرا کے بغیر پنجابی فلم نامکمل سمجھی جاتی تھی اسے اگرچہ بہت کم عرصہ کام نصیب ہو سکا لیکن اس عرصے میں اس نے جو کام کیا آج اسے کلاسک کا درجہ حاصل ہے اپنے این اروج کے دوران نادرا کو وائٹ روز کہا جاتا تھا اور وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ سونا بن جاتی تھی وہ اتنی مقبول تھی کہ اس کی باون فلموں میں پچیس فلموں نے باکس آپس پر سلور جبلی منائی اور دو نے ڈائمنڈ جبلی منائی جبکہ ایک نے گولڈن جبلی منائی وہ پنجابی فلموں کی اولین ہیروین تھی جسے پلم میں وہی اہمیت حاصل تھی جو ہیرو کو حاصل ہوتی ہے نادرا ان اداکاروں میں سے تھی جس نے بہت کم لیکن غیر معمولی زندگی پائی مالن مینرو جیمز ڈین، سنجیو کمار، رانی، ہیت لیجر، مدوبالا، بروسلی اور برینڈن لی کی طرح نادرا بی بری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئی لیکن صرف نو سال کے عرصے میں اس نے باون پلموں میں بطور ہیروین کے کام کیا جن میں پنجابی، اردو اور پشت و فلمیں شامل ہیں نادرا انیس سو اٹاسٹ میں لاہور میں پیدا ہوئی اس کا پیدائشی نام ملک فرح تھا اس کی ماں نصیم اختر ہیرامنڈی کی ایک مشہور ترین رقاصہ تھی وہ ایک کاروباری ذہن کی مالک عورت تھی اور اپنے چوٹے بچوں کو بے آسرہ چھوڑ کر اس نے دوسری شادی کر لی نادرا اس کی بہن گڈی کو اس کی خالہ سیہ چوٹی عمر میں ہیرامنڈی لے آئی اور وہ چوٹی عمر سے ہی ہیرامنڈی کی زینت بن گئی نادرا بلہ کی حسین اور خوبصورت للکی تھی اور ایک بہترین رقاصہ بھی تھی اس لئے جلد ہی اس کی شہرت دور دور تک پیل گئی انیس سو پچیسی اور انیس سو چیسی میں جبکہ پنجائبی پلموں پر سوپر سٹار انجومن کا راشتہ اور اس کے ناز نخلوں سے ہدایتکار اور فلم ساز بہت تنگ تھے اس لئے ہدایتکار یونس ملک اپنی فلم کے لیے ایک نئی لنڈ کی دوننے کے لیے ہیرامنڈی گئے اور وہاں لاکو مدداہو کو نادرا پر جان اور پیسہ دونوں نے چاور کرتے دیکھا ہدایتکار یونس ملک نادرا کی خوبصورتی اور رقص سے بہت متاثر ہوئے اور اس میں ایک بڑی اداکارہ کے تمام اوصاب دیکھ لیے اس لئے آنکے بند کر کے اسے اپنی زیر تکمیل فلم آخری جنگ میں کاسٹ کر لیا نادرا فلم میں آنے سے قبل بھی ایک مشہور اور مالدار رقصہ تھی اور سٹوڈیو میں اپنی مینگی ترین گاڑی میں آتی تھی نادرا کو فلم سٹوڈیو میں ہاتھ و ہاتھ لیا گیا اور ہر فلم سادر ہدایتکاروں سے اپنی فلم کے لئے کاسٹ کرنا چاہتے تھے اس لئے اس کی پہلی فلم آخری جنگ کی ریلیز سے پہلے ہی اس کی دوسری فلم ہدایتکار الطاپوسین کی نشان پہلے ریلیز ہوئی اور یہ نادرا کی پہلی فلم قرار پائی انیس سو چیسی میں اس کا فلم کیریر شروع ہوا اور اسی سال اس کی تین فلمیں نشان آخری جنگ اور پتر شہرادہ ریلیز ہوئی انیس سو ستسی میں اس کی چار فلمیں بادل ناچے ناغن میری آواز اور کمانڈو ایکشن ریلیز ہوئی اگرچہ نادرا کی تقریبا تمام فلمیں کامیاب تھی لیکن ناچے ناغن نے اسے سوپر ہیٹ بنا دیا اس فلم میں نادرا نے ناغن کا کردار اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ بعد میں وہ کئی دوسری فلموں میں بھی ناغن کے روپ میں آئی جیسے ناچے جوگی اور جادوگرنی نادرا ایک خوبصورت اور بسلاحیت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال ڈانسر بھی تھی اور اس پر پیکچرائز ہونے والے ایک سرگانے سوپر ہیٹ ثابت ہوئے اس کی جوڑی سلطان راہی غلام مہی الدین اور اسماعیل شاہ کے ساتھ بہت مقبول ہوئی نادرا نے اپنے کیریئر میں پینتیس پنجابی دو اردو اور دو پشت اور فلموں میں کام کیا انیس سو ترین میں میں اپنے کیریئر کے این اوروج کے دور میں نادرا نے لاہور کے ایک سونے کے کاروباری شخصیت ملک اجاز حسین کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے شوہر کے لیے نادرا نے اپنا کامیاب کیریئر و قربان کر دیا اور فلموں سے کنارہ کش ہو کر گریل و زندگی اپنائی ان کے دو بچے بڑی بیٹی رباب اور چھوٹا بیٹا ہیدر علی پیدا ہوئے چھے اگست انیس سو پچن میں کو نادرا اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ گولبرگ لاہور میں ایک ریسٹورنٹ میں ڈینر کرنے کے بادگر کے لیے نکلی جہاں کار میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی گردن اور پیٹ میں گولیاں ماری گئی انہیں زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے گیا لیکن تب تک وہ زخموں کتاب نالاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی اور یہ عظیم ترین اداکارہ صرف ستائیس برس کی عمر میں بری جوانی میں اپنے کیریئر کے این اوروج میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اور یہ عظیم ترین اداکارہ صرف ستائیس برس کی عمر میں بری جوانی میں اپنے کیریئر کے این دور اوروج میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ان کے قدل کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اگرچہ اس بارے میں بہت سی باتیں ہوئی لیکن سلزان راہی مرہوم کی طرح نادرہ کے قاتل بھی آج تک گرپتار نہیں کیے جا سکے وہ پنجابی پلموں کے یہ دو عظیم ستار انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے نادرہ کا فلمی کیریئر صرف نو سال پر محیط تھا اس کے باوجود اس نے تقریباً ترپن پلموں میں بطور ہیروین کے کام کیا جس سے اس کی شہرت اور مقبولیت کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے نادرہ کی مشہور فلمیں نشان آخری جنگ پتر شیراندہ بادل ناچے ناگن میری آواز کمانڈو ایکشن مولا بخش مفرور حکومت تحپا برداشت یارانہ زبردست، میس اللہ رکھی، رکوالہ، کرما، ناگن جوگی، ظلم دا سورج، تیس مارخان، میرا چیلنج وغیرہ ہے نادرہ کی آخری فلم لیلہ تھی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسن آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسن آگئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے موسیقی